مطروں سٹارٹ ہوئی بات سترہ اگس سے جب منیز سی سودیہ جی کے خلاف مکہ شچیم کی جانچ کے بعد کہ ان کی دو ہزار اکیس کی جو لیکر پالیشی ہے اس کو ٹوٹل وائلٹ کیا گیا اور اس میں گھوٹالا ہوا ہے انہوں نے شکایت کی اس کی سیدھیائی سے جانچ کرانے کی مہنگ کی تو سترہ اگس کو منیز سی سودیہ جی کے خلاف ایف آئی آر لوگ جو گئی وہ ایکیوز نمبر ون اس ایف آئی آر میں ہیں اور انہے چودہ پندرہ آروپی اور ہیں اس کے بعد بائیس اگس کو ترنگ منیز سی سودیہ جی ایک ٹوٹ کرتے ہیں اور جیسے منوز جی نے کہا ہے ٹوٹ میں وہ کرتے ہیں کہ مجھے انفلینس کیا گیا مجھے مکہ منتری بنانے کا آفر دیا گیا مجھے بھاجپا میں لانے کا آفر دیا گیا مجھ سے کہا گیا تمہارے سارے کیس باف کر دیں گے وہ ایک ٹوٹ کرتے ہیں اس پرکار کا منیز سی سودیہ جی کہ مجھے آفر دی گئی مجھ پہ دباہ بنایا گیا یہ انہوں نے کہا ہے اس کے بعد چوبیس تاریخ کو ان کے سانسد سنجے جی میں کسی کے پرسنل کنڈیکٹ نہیں جانا چاہوں گا سانسد ہے ماننی ہے لیکن وہ میدان میں آتے ہیں چوبیس اگس کو اور وہ میدان میں آتے ہیں جو انہی منیز سی سودیہ صاحب کو اتر پردیس کے گلی گلی میں لے کر گھوم رہے تھے کہ ان کا شکشہ موڈل بہت بڑیا ہے اور اتر پردیس کی شکشہ صدہ رہے گا پورے اتر پردیس میں وہ سنجے جی گھوم رہے تھے ان کی کریڈبلٹی آپ دیکھئے اس کے بعد چار سو سیٹوں میں سے تین سو اڑسٹ سیٹوں پر نوٹا سے بھی کم ووٹ آم آدمی پارٹی کو ملا اور پانچ سال سے وہاں یوگی جی کے نیترتوں میں بیجے پی کی سرکار چل رہی تھی تو یہ سنجے جی کا کنڈکٹ ہے وہ میڈیا میں بیٹھتے ہیں اپنے چار ودائکوں کے ساتھ چوبیس تاری کو پہلے ودائک ہیں جن کے ساتھ وہ میڈیا میں بیٹھتے ہیں ان کے اوپر آروپ ہیں آلریڈی عجیدہ جی کہ ان کے سلسل فادرلو جہریلا کھانا بیچنے کے خلاف مقدمہ درجو امبیٹ کے نگر پولیس ٹیسن کے اندر پندرے بچے مالویا مدن مالویا ہسپ��ٹل میں پھر اگمیٹ ہوئے ان کی مشکل سے جاد بجی میڈے میل کے اندر کس پرکار سے گھوٹالا جہریلا بھوجن پرانا بھوجن پروسن کے دوسرے ان کے ودائک آئے تھے سنجیر جھا جی ان کے بارے میں بھی جمین و منیوں کے بارے میں جاعت مل جائے گی آپ کو دھر کس پرکار کے بنے ہوئے کیسے بنے ہوئے تیسرے ودائک تھے سومنات بھارتی جی وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہیں ان کی پتری کے ساتھ کس پرکار کے ویابیچاری کاریتک آچن ان لوگوں نے کیا اور کیسا کیسا کس پرکار کے ڈرامے چلے یہ ان کا کنڈیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلدیب کمار جی یہ ایم ایل اے آئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم سب لوگوں کو آفر کی گئی کہ آپ کو اتنا پیسہ فالتو دیں گے اور باقی بیس بیس کروڑ اور لوگوں کو دیں گے تم ایم ایل اے توڑ کر لاؤ اس کے لئے آتیاوشک ہے ہم دلی کے سانسدوں نے ہمارے آدھنیے اوپراجے پال مہدیہ جی سے شکایت کی گئی ہے ہمارے پردھان مطری چاہتے ہیں کہ راجنیتی میں سوچھتا رہے دیش کے لوگ تنکرک پدتی کے اندر بلکل سوچھتا رہے جس کام کو لے کر ہمارے پردھان مطری جی کام کر رہے ہیں اس کے تحت آپ کے سنگیان میں کچھ چیزیں لانا چاہتا ہوں پریونسنس آف کرپشن ایکٹ دھارہ آٹ سیکسن ایکٹ وہ اس بات کو بڑا سپشت کہتا ہے کہ کسی کو جبردستی برائب دینا برائب کے لیے اکسانا برائب کے لیے آفر کرنا اگر کوئی اس پرکار کا قرائم کرتا ہے یا دباؤ ڈالنا انہیں نے کہا مجھے آفر دیا گیا لالس دینا کسی بھی پوشٹ کا پد کا دھن کا تو پریونسنس آف کرپشن ایکٹ سیکسن ایک دھارہ آٹ کے اندر سپشت ہے سات سال تکیس میں سجا ہے کہ ایسے بھی اسٹری کے خلاف کاغنیزنس لیا جانا چاہیے اور اس کے خلاف مقدمہ درد ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہے جنہوں نے منیسی سودیہ جی کو آفر کی تو جو فورنسک جانچ کے مادیم سے ان کے ٹیلی فون کالڈ ڈیٹیل کے مادیم سے یہ جانچ ہونی چاہیے ایسے کس ویکپی نے آفر کی اور اس کے خلاف ایف آئی ایر درد ہونا چاہیے اسی کے ساتھ دھارہ سیون ایک وہی کرپشن پریونسنس آف کرپشن ایٹ کے دھارہ سیون ایک کے اندر بڑا سپشت ہے کہ اس ویکپی کو کس نے کہا جس نے منیسی سودیہ کو ٹیلی فون کیا اس کو کس نے اکس آیا اس کے خلاف بھی دھارہ سیون ایک کے اندر پرویجر نے تین سال تک کی سجا ہے اور وہ بھی ایک پرکار کا دوسی ہے وہاں تک بھی جانا چاہیے اگر ہم کسی کو جبردستین کے ودایقوں کو دباہ بنایا گیا وہ کس کس ویکٹین ہے ان پر بھی دباہ بنایا گیا چاروں ودایقوں پر ان ودایقوں سے جانس ہونی چاہیے ان کے بھی گال ڈیٹیلز آنی چاہیے فورنسنگ جانس کے مادیم سے یا ان سے پوچھا جانا چاہیے آپ ان کے نام بتائیے دیش کی سوچ رازنتی کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ لوٹنکی کرنے کے لیے بھرشتہ چار کے خلاف ہم آئیں گے اور ایک کے بعد ایک بھرشتہ چار کریں گے تو ان کے خلاف بھی یہ ایکشن ہونا چاہیے ایکشن ہونے کے بعد ایپی سی کی ادھارہ 182 182 بھی بدیمان ہے دیش کا سمیدان اتنا بڑیہ بنایا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی بھی پرکار سے کوئی کسی کو دباہ بنا کر پریسر بنا کر لالس دے کر یا سرکاری سنسطھاؤں پر بیٹھ کر پدکہ دروپیوں کرتے ہوئے اگر سماج کو میڈیا کو کوٹ کو جنبانس کو کوئی ویفتی جھوٹا مسگائیڈ کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی 182 کے تحت تاروائی ہونی چاہیے یہ ایپی سی کی 182 سیکسن کے اندر پرویزن ہے تو اگر ان کے خلاف کسی نے غلط شکایت نہیں کی ہے اور انہوں نے مسگائیڈ کرنے کا ڈپٹی سی ایم جیسے سمیدانی پد پر بیٹھنے والے ویفتین ہیں اور سانسک جو چار بیدھائی کو وہ ساتھ لے کر بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ترپشن ہوا ہے ہمیں آفر دی گئی ہے بہت کرون روپیاں ہمارے بیدھائی کو وہ توڑنے کیلئے رکھے گئے ہیں تو 182 کا بھی اپیو سیکسن میں کیا جانا چاہیے یہ ہماری مانینی اوپرا جیپال جی سے مانگ ہے اس کو انڈیپیٹڈ ایجنسی سی بی آئی سے کرائیں اس کو انٹی کرپسن بیورو سے کرائیں اس کو دلی پولیس سے کرائیں کہیں سے بھی جا چھو لیکن جیسے بھائی ملو جی نے کہا دودھ کا دودھ اور شراب کا شراب اور نوٹنکی کی نوٹنکی یہ تینوں باہر بکر کر آنی چاہیے کہ کس پرکار کی نوٹنکی یہ کر رہے ہیں اتنی بات کہہ کر میں کھیول یہ دوبارہ دھوڑا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ درانے کی جو بات کہی تھی اس میں ہم یہ بھی کہتے کہ کھیول ایک سو بیس تائی ایکشن ہو ایک اور ایک سیون ایک پریونسن آف کرپسن ایک تابعی صدوپیوگ ہو یہی کہہ کر میں آپ سب کے سامنے مانے اوپراجی پانگی سے آپ کے مادیم سے بھی ہم کلوں سے ملے بھی تھے ہم نے ان کو آپ سے بھی نکھدن چاہتے ہیں کہ اس پرکار کی جانس ہونی چاہیے بہت بہت دھنے والا